بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں سال دوہجار تئیس کے حج کوٹا کے بارے میں کہ حج پر آنے والے لوگوں کی سنخیہ میں سہودی عربیہ کے حج منشری کے طرف سے حج کوٹا میں بے سمار برہتری کیا گیا ہے جو کی اب تک کا سب سے زیادہ ریکرورڈ برییکنگ برہتری کیا گیا ہے دنیا کے سب سے زیادہ مسلمانوں کی جن سنخیہ والے دیس انڈونیسیا کی بات کرے تو اس کوٹا میں انڈونیسیا پہلے اسطان پر ہے جبکہ اس لسٹ میں انڈیا کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے مسلمانوں میں دنیا کے سب سے زیادہ آوادی والے دیس انڈونیسیا سے حج پر آنے والے لوگوں کی سنخیہ لگ بھگ دو لاکھ اکیس ہجار ہوگی جبکہ انڈیا کو اس کوٹا میں دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے انڈیا سے آنے والے حاجی لوگوں کی کل سنکھیا لگ بھگ ایک لاکھ پشتر ہجار ہوگی جو کی ان دو دیسوں میں اب تک جتنا بھی کوٹا ملا کرتا تھا اس سال کا حج کوٹا ان دو دیسوں کے لیے ریکارڈ بریکنگ ہے ریکارڈ بریکنگ برہتری کیا گیا ہے حج منترالے نے اس سال کے حج کوٹا میں انڈیا اور انڈونیسیا سے آنے والی لوگوں کے لیے برہتری کر دیا ہے اس سال کے حج کے لیے ایک اور جروری بات یہ ہے حج پر آنے والی لوگوں کی لاغت کتنی ہوگی کتنا خرچ ہوگا اس میں کل خرچہ کتنا آنے والا ہے حج منترالے نے ابھی اس کی جانکاری نہیں دیا ہے کیونکہ حج منترالے جب بھی حج پیکیج کی گھوسنا کرتا ہے تو اس کا پرائج ڈالر میں رکھتا ہے اور اس ڈالر کو انڈین کیرنسی کے روپ میں کنورٹ کرے تو کتنا خرچ بنے گا انڈین روپیز کتنا بنے گا تو آپ کے جانکاری کے لیے بتا دے حج منترالے نے کچھ دن پہلے ہی سہودی عربیہ کے لیے حج پیکیج کی گھوسنا کیا ہے اس سال کے حج کے لیے چار پرکار کے حج پیکیج کی گھوسنا کیا ہے جس میں سب سے جیادہ سستہ حج پیکیج چار ہجار سے کم سہودی ریال اس کی قیمت رکھا ہے اگر چار ہجار سہودی ریال کو انڈین کیرنسی کے روپ میں کربھٹ کرتے ہیں تو لگ بگیا پچاسی ہجار انڈین روپیز بننے والا ہے لیکن یہ پیکیج ڈومیشنک حج پیکیج ہے جو لوگ سہودی عربیہ کے اندر رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے جو کی ان چار پیکیج میں سب سے جیادہ سستہ پیکیج ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آنے والے سمعے میں انڈیا کے لیے بھی ہج پیکیج کا کوشٹ کوشٹ کے بارے میں گھوسنا کیا جائے گا ڈومیشنک حج پیکیج کو دیکھ کر یا انمان لگایا جا سکتا ہے کہ اس سال کا حج سستہ ہونے والا ہے آپ کے جانکاری کے لیے بتا دے پچھلے سال حج پر آنے والے لوگوں پر یہ کنڈیسن رکھا گیا تھا جن لوگوں کا ایج 65 سال سے اوپر ہے وہاں پچھلے سال کے حج میں سامل نہیں ہو سکتے ہیں پچھلے سال کے حج پر یہ کنڈیسن رکھا گیا تھا لیکن الحمدللہ اس سال سب کچھ نارمل ہو گیا ہے اس سال کے حج کے لیے یہ کنڈیسن ہٹا دیا گیا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس بھی بڑھا ماں باپ ہے تو آپ کے پاس ایک موقع ہے ان لوگوں کو خدمت کرنے کا ان لوگوں کو حج کرانے کا آپ خود بھی جنت کا حقدار بنیے اور اپنے ماں باپ کو بھی جنت کا حقدار بنائیے اگر اللہ نے آپ لوگوں کو اتنا صلاحیت دے رکھا ہے